اویس علی پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا آپ سے سوال ہے جیسا کہ انسان کسی وجہ سے ناپاک ہو جائے جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کہ کرسی کیا چیز ہوتی ہے کرسی جیکٹ اور کیپ جیسے جیسی چیزیں بھی ناپاک ہو جاتے ہیں کلیر لکھ لیا کریں تھوڑا سا ناپاکی جب تک کپڑے پر نہیں لگے گی کپڑا ناپاک نہیں ہوگا آپ ناپاک ہو گئے لیکن آپ کے کپڑوں پر کوئی ناپاکی نہیں لگی ہے تو ناپاک اگر ہم ہیں تو ہماری باڈی پر جو کپڑے ہوتے ہیں وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے کیونکہ ہماری جو باڈی ہے نا یہ ناپاک نہیں ہے یہ ناپاکی ایسی ہے جو دکھتی نہیں ہے جیسے کہ وضو کا نہ ہونا ہمارے اوپر غسل کا فرض ہونا یہ ناپاکی ایسی ہے جس سے ہم مسجد میں نہیں داخل ہو سکتے قرآن کو نہیں پڑھ سکتے ورنہ ہماری باڈی ناپاک نہیں ہے تو اس باڈی پر جو کپڑے لگے ہوئے ہیں وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے کپڑے جب ہی ناپاک ہوتے ہیں جب ان پر کوئی ناپاکی لگ جائے ٹھیک ہے نا تو مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے